اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر و خیریہ سے ہوں گے میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آمیر آپ سب کو اپنے زمان میں رکھ کے صحت و تندرستی و لمبی زندگی دے جو لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں سہتیابی دے جو لوگ اس دنیا سے رقصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت پر مائے آمین سو مامین میری درخواہ سے آپ سب لوگوں سے دعا کی میرے ایک بائی ہیں بیمارے جن کا نام ہے عرشد دعا کیجئے اس کے لئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جل سے جل سے احتیابی دے اور ان کی تمام بیماریوں کو دور کریں آمین سو مامین آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ویچ پلو بنانے کی رسپی اور میری سٹائل میں اسے بنانے کے لئے پتیلی میں ایک کپ آل شامل کریں آل شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ثابت گرم مسالہ شامل کریں یہاں پہ میں نے تین تنسپات ایک چمچ سابس دیرہ اب اسے اچھی طرح سے فرائی کریں فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں چار عدد ہری مرچے شامل کریں ہری مچوں کو بھی اچھی طرح سے فرائی کریں جب ان کی خوشبو آنے لگے تو پھر اس میں یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاس کو بارک سلائس میں کٹ کر شامل کریں شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد پیاس کو براؤن اونے تک پکائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس براؤن ہو چکے ہیں براؤن ہونے کے بعد پھر اس میں پیس شامل کریں یہاں پہ میں نے ادھرک لیسن اور میچوں کا پیس شامل کیا ہے ایک چمچ ادھرک لیسن آدھا چمچ اور میچوں کا پیس شامل کیا ہے جب ان کی خوشبو آنے لگے تو پھر اس میں یہاں پر مطر شامل کریں یہاں پہ میں نے ڈیٹ پاؤں مطر کا استعمال کیا ہے مطر کو اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اب اسے ڈک کر دس مٹ تک پکائیں دس مٹ پکنے کے بعد پھر اس میں یہاں پر آلو شامل کریں یہاں پہ میں نے آدھا کیلو آلو کا استعمال کیا ہے آلو شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس میں یہاں پر دو چمچ نمک شامل کریں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں نمک شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کر کے ڈک کر پانچ مل تک پکائیں پانچ مل پکنے کے بعد اب اس میں یہاں گاجر شامل کریں یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کے گاجر کو چوٹے کیوب میں کار کر شامل کیا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کریں دو منٹ تک پکائیں دو منٹ پکنے کے بعد پھر اس میں یہاں پر پلگو بھی شامل کریں یہاں پھر میں نے آدھا کلو پلگو بھی کا استعمال کیا ہے پلگو بھی شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد پانچ مل تک پکائیں پانچ چھ کروکل ہمہ ہم ہمکنے کے بعد پھر اس میں میں نے یہاں ایک چھاغ کالی میج Ashita شامل کیا کالی میج Ashita شامل کرنے کے بعد پہ اس میں یہاں دو چھاغ چکن پورڈر شامل کھیا یہاں میں نے داشی چھکن پورڈر کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو کسی اور بین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چھیکن پورڈ Chevron optionuanya है آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن چھکن پورڈر دالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اس لئے میں چکن پولر کریا ہے اگر آپ گزہ چکن پولر ہے تو عرب نہیں ہے تو اس کے لیے اس کی ہوگتا ہے چکن پولر کرلیں کے بعد یہیں چھانچ طرح مکس کریں اچھی طرح مکس کریں کریں الگے Squad pro spell紫ر میں شامل کریاh شملہ ملٹ چھانچ کےھی دلیبال نیوکنرہ شامل کرنے کے بعد پھر یہRepاد جھتیگ ہوا گرین برمвигا سھیکس گرین اونین کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کار کر شامل کیا ہے شامل کرنے کے بعد پھر اس میں یہاں پر 4 حدد اری مرچے شامل کریں 4 حدد اری مرچے شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اسے 5 مرچ تک پکھائیں پانچ پٹ پکنے کے بعد اب اس میں یہاں پر بوئل رائس شامل کریں ابلی اویچ شامل شامل کرنے کے بعد اب اسے ڈک کر بیس میٹ تک دم پر پکائیں بیس میٹ دم پر پکنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار ویجیٹیبل پلاو بن کر تیار ہے اچھ ویجیٹیبل پلاو کو میں نے اپنے انداز میں بنایا ہے یوں تو آپ لوگوں نے بہت سے ویجیٹیبل پلاو بنائے ہوں گے اس سردی میں اس دفعہ آپ اس پلاو کو ٹرائی کریں میرے انداز میں بنایا گیا پلاو کو ضرور بنائیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے تمام گھر والوں کو یہ پلاو کی رسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنے اور اپنے گھر والوں کا خاص کر اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میرے بھائی عرشید کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ